پارچ من گئے میں بڑی سچی باتیں کرتا ہوں لیکن اس کی تصدیق اس کو ہوگی جو دل جوڑے گا میں اس تصدیق ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خدا کی تصدیق ہو جائے گی دل جوڑے گا خدا کی قسم تصدیق ہو جائے پتہ چلے گا آگے روشنی نظر آئے گی روشنی میں کچھ نظر بھی آئے گا اب روشنی ابھی دے کیا پتہ چلتا ہے ادھر محمد صلی اللہ کا نام لکھا ہے گڑی پر روشنی دے روشنی کو لگیار روشنی وہ گڑی آٹھ نمبر کافی کا سب کچھ نظر آدمی بٹھے میں اس کی لال ٹوپی ہے اس کی پیلی ٹوپی ہے یہ بودہ ہے یہ جسم نظر ہے یہ بھی روشنی وہ بھی روشنی ہے فیض بھی روشنی ہوتی فیض محمد صل اللہ علیہ وسلم تو وسیلے سے ہی آئے گی دی چلے جی اللہ کرے آپ کا ہمارا جب موت کا وقت ہے انشاءاللہ یا تو قرآن پڑھتے جان نکلے یا نماز پڑھتے سجدے میں جان نکلے یا آقا کا دروشنی یا آقا کی زیارت کرتے ہوئے جان نکلے انشاءاللہ اوہ ختم جاہو حشم نائی ایمان ختم ہو اوہ ختم جاہو حشم نائی ایمان ختم ہو پڑھ گئے درود پاک میری جان ختم ہو پڑھ گئے درود پاک میری جان ختم ہو ختم جاہو حشم نائی مان ختم ہو پڑھ کر دروت پاک تیری جان ختم ہو دل بولے تڑکن بولے تیری بولے تڑکن بولے سلے آلہ کو آمد سلے آلہ کو آمد سلے آلہ کو آمد ایک آش آمی جا ہر دم بس یہ ہوتا سبھی ماری بس یہ ہوتا سبھی ماری سنگت کا رفض سائے سنگت کا رفض پر ان کے ساتھ کیسے بولے رحمت اللہ العالمین ہے تو کوئی جائش ہے مولا کی کسی وقت تو دعا قبل ہو جاتی ہے ہاں نہ کہیں سے دوروہ منظر لے نہ کوئی قریب کی بات اس میں کوئی کرے گا کیا یہ فقط نصیب کی بات ایک تو سننے سنانے تک کہا ہے کہ سب نے کہتا ہے بہت اچھی بات اچھی بات تو ہے نصیب بھی ہو جائے تو نصیب ہو جائے تو پھر عمل کریں تھوڑا ایک صحابی نے آپ کی سنگت کی درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں آپ کی سنگت آپ کے ساتھ رہوں کہا ان یلا کسرت سجود مزد کر میری کہ میں بھی تیرے لئے کوشش کروں گا لیکن تو بھی کوشش کر خدا کو سجدے بہت کر نفل پڑھو کہ خدا تو اس پر کرم کر دے گا میرا ساتھ سے نصیب ہو جائے گا تو نفلیں پڑھا کریں نمزان میں تو بہت زیادہ پڑھا کریں نمزان کی بات بھی پڑھا کریں یہ نسخہ آقا جی نے بتایا ہے پڑھتے بھائی چھوڑ دیتے ہیں سننا سنانا اس کی طلب نہ کرنا تو یہ کوشش کر کے نفلیں زیادہ پڑھیں سو نفل کو ایک گھنٹہ نہیں لگتا صدت فاتحہ کے ساتھ کل کل واللہ حد ملا کے پڑھیں ایک گھنٹہ نہیں لگتا نفلوں میں اتنی برکتیں رحمتیں ہیں آقا نے فرمایا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے کہ جو چاہتا ہونے لگ جاتا ہے مثلا چھوڑنا چاہئے دنیا تمہارے ہاتھ میں کہاں آتی ہے جب آتی ہے ہزار دلت سے آتی ہے پھر مرد کے سب کو چھوڑ دیاتے ہیں ایمان بھی ساتھ خطرے میں جائے بچتا ہے پتہ نہیں بچتا ہے لیکن ان چیزوں سے ایمان بھی بچتا ہے دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جاتی ہے ہاں جس پر خدا رسول راضی ہو جائیں اس کے لئے ہر چیز مسخر ہر چیز مسخر ہاں خدا بندے سے غط پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے مرتبکہ جو چاہتا ہونے لگتا ہے نفلوں پہ زور دیں اور قرار شیف کی بہت تلاقات کریں ہاں اس کی دیکھ تو طریقہ یہ ہے جیسے پڑھتے ہیں تین دن میں ختم کرنا سے کم میں کچھ نہ سمجھا یہ سمجھنے والی بات ہے اور جو فیض کا مسئلہ وہ دوسرا ہے طریقت میں کہ ایک دن میں بھی ختم کروں اس کا اسے تعلق نہیں وہ مفہومہ رہدہ ہے جو دس سپارے پڑھو بیس سپارے پڑھو لیکن وہ اس طریقے سے پڑھو کہ قرآن شیف پہ ستر پہ نظر رکھیں اور دل پر وہ آیت چلے دل پر اور نظر میں زبان ذرا سی ہلاو بس پانچ میٹے سات میٹے دس میٹے میں سپارہ ختم ہو جائے گا وہ فیض آپ کو آ جائے گا یہ ایسے مسئلہ طریقے کہ سمجھ میں نہیں آتے لیکن فیض تم کو مل جائے گا قرآن کی فائدے رحمتیں ساری آ جائے گا ایسے بعد مشاہد پہ کرم ہوتا ہے اگر وہ کس کو لکیر مار کے لکھ دیں یا کچھ چیز ایسے نیت کر کے لکھ دیں سویت یاسین کی ایسے نیت سے یا اس لکیر میں سمجھے سارا قرآن ساری سنت آگئے اس میں بغیر پڑھنے کے یہ ایسی چیزیں سمجھ میں نہیں آتے لیکن کچھ نہ کچھ تمہارے فہم کے قریب میں نے کر دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں خدا رسول کا قرب نصیب ہو نبی کی محبت نصیب ہو قرب نصیب ہو تو نفلوں میں زیادہ زور لگائے ہیں پڑھنے والے ہزار بھی پڑھ لیتے ہیں دو ہزار بھی پڑھ لیتے ہیں پانچ سو بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جس کی دل سچی ہوتی وہ پھر محنت کرتا ہے نا تو اس محنت سے تو وہ نہیں مل سکتے لیکن یہ سو تظبوط ملتا ہے کہ اس کو اس چیز کی طلب ہے سچا ہے تو پھر کرم کا تقاضی کھل جاتا ہے ورنہ مجاہدے سے ریاضت سے خدا رسول کو کوئی نہیں پا سکتا لیکن کرم کا تقاضی آ جاتا ہے اس کو پیاس سچی ہے تو پھر یہ اگر سچے بنتے کہ اللہ آپ کو نعمتیں ان کے تذکرہ بھی کوئی زحمت سے خالی رحمتیں ہوتی ہیں لیکن آپ سے تعلق و رابطہ پیدا ہو جائے آپ مل جاتے ہیں اس سے بڑی نعمت کون ہے وہ کونسی ہے تو پھر یہ نفلوں پر زور رکھائیں ساری عمر سو نفل تو چھوڑے نہ جتنے زیادہ ہو جائیں قرآن شریف مہینے میں ایک تو ختم نازم آپ کا نہیں اس کے بعد کچھ کہ تین چار ختم روز ہو جائیں تو مہینے میں ہو جائیں پانچ چھے ہو جائیں دس بھی ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں پندرہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہ ہی کرے گا جس کے دل میں سچی محبت ہے سچی پیاس ہوگی تو طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ آیتوں پر نظر رکھیں اور دل اور دماغ سے گزاریں اس کو اور زبان ہرکی ہرکی ہلاتے رہے تو دس مٹ میں سپارہ ختم ہو جائے گا واقعی دوسرا طریقہ جو سا ہے وہ علیدہ ہے وہ تھوڑا زبان سے پڑا ہے پڑا تو آدھا گھنٹہ لگے گا پانا گھنٹہ سپارے کو اس میں دس مل جائیں گے لیکن فائد تم کو سارا مل جائے گا کہ طریقہ میں شیخ کے پیچھے اندہ ہو کے چلے فائدہ پھر قائل کر دیتا ہے خدا آپ کو ہم کو زیادہ نفلوں کی اور کسرت قرآن کی تلاوت نصیب کریں آکر انکہ خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم تم سے اچھا سب سے وہ ہے اس کا مرتبی ہے من تعلما القرآن و علما جو قرآن سیکھے یا سکھائے لیکن یہ فائدہ مستقل تب ہوتا ہے ایک چیز کو مستقل کیا جائے وہ دھولی کرنا بیچ میں فائدہ رہ جاتا ہے کرنا پھر چھوڑنا کرنا پھر چھوڑنا آپ نے کہا اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ وہ آمال ہیں جس میں ناغا نہ ہو دوام ہو وَإِن قَلَّ اگر وہ کم ہی ہو آپ سوہ لا الہ الا اللہ رکھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا زیادہ کر لیں کوشی نہیں ہوتا سوہ کو نہیں چھوڑنا سوہ دروش شریف نہیں چھوڑنا سوہ استغفراللہ نہیں چھوڑنی ہے قرآن شریف کا پاؤ سپارہ یا دو ورکے نہیں چھوڑنے یہ تو لازم کر لیں کہ اس کا ناغا نہیں ہوگا بھائی زیادہ جتنا ہو جائے کیونکہ ناغے میں نقصان ہوتا ایک دن دس سپارے پڑے پھر دو پڑے پھر دس دن پڑے ہی نہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ اس مثال کو لے لیں کہ وہ مندل پہ پہنچ گیا کون وہ جو کسی کے واقعات کیسے ہیں قرآن ہی مثالیں ہیں کہ کچھوہ چلتا ہی رہا پہنچ گیا وہ خرگوڑ بھلا میں تھی جنپ ماروں گا تھی سکر میں پہنچ جانگوں گھر جگہ سونا شروع کر دیا وہ سوتا ہی رہا سونا میں بیڑا گھر گو گیا کچھوہ پہنچ گیا یہ تمہاری کتابوں میں ہے نہیں ہے تو کچھوہ ہی بن جاؤ تو تھوڑا کرو ناغا نہ کرو کیونکہ زبان پاک سے لفظ نکلے ہیں کیونکہ زبان پاک سے جن کو کہتے ہیں حضرت محمد حضرت محمد حضرت محمد احب اللہ عمال بہت ہی اللہ کا وہ عمل پسند ہے آقا جی نے کہا احب کہ اس سے زیادہ پسند کوئی عمل اللہ کو نہیں ہے وہ زیادہ پسند ہے وَإِن قَلَّ چاہے کم ہی ہو لیکن دوام اَدْوَ مُحَا اس پر دوام ناغا نہیں کرتا ہے ہے تھوڑا سا مثلا سو میں دو فیصدی تین فیصدی لیکن ناغا نہیں کرتا اس سے اچھا ہے جو سو فیصدی پچاس فیصدی پہ چھوڑ دیتا ہے یہ آقا جی نے کہا ہے اہمیت ہے دس بیس نفر رکھنے کے ساتھ چھوڑنے نہیں پانچ وچی نماز چھوڑنی نہیں ہے مسجد میں یا کہیں ایک سو لائلہ اللہ ایک سو اللہ ایک سو جو وہ اس میں ہیں کم سے کم وظیفوں میں لکھا وہ نہیں چھوڑنے ہیں قرآن شروع کی دو تین فیصدی پادا نہیں چھوڑنا باقی زیادہ ہو گیا ہو گیا اتنا تو چھوڑنا نہیں ہے دوام کے لئے اتنا رکھ لیں اور آقا نے بھی کہا ہے کہ دوام کرے تھوڑا ہو وہ بہت سے اچھا ہے جس میں دوام نہیں ہوتا ہے ناغا ہوتا ہے تو بولو انشاءاللہ ہوتا ہے کیونکہ شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے میں نے لگانا کہیں تھا یہ لگ کہیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم لگے ہیں اور شیطان بے نمازی کو چھوڑ دیتا ہے شراب والے کو چھوڑ دیتا ہے کاتل کو چھوڑ دیتا ہے جو وظیفے نہیں پڑتے ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے ساتھ نہیں ہوتا یہ زیادہ پیچھے نمازی کے لگتا ہے درود والے کے پیچھے لگتا ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے جو نفل پڑتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے کہ اس کے نفل چھلانے ہے اس کو وسط سے ڈالنے ہیں اس کو مسجد میں نہیں جانے لینا اس کو سلمیں لے جانا ہے اس کو فلم دکھا رہی ہے تو یہ جو شیطان ہیں یہ نمازیوں کے پیچھے وظیفے والوں کے پیچھے زیادہ لگتا ہے اسی کچھ عرصہ پڑھتے ہیں پھر کچھ شکایتیں ہوتی ہیں شیخ صاحب سر پکڑا گیا ہے شیخ صاحب گندی خوابیں آ رہے ہیں تو قرآن نے وسط خنانس کہ تم نے اللہ رسول خنانس محمد رہا شروع کیا وہ کہتا تھا کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے پھر وسط سے آتے ہیں اور جتنا آگے وردہتے ہیں وسط سے سخت آتے ہیں تو پھر خدا کو چھوڑ دینا چاہیے شیطان نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے تو پھر وہ آیت الکرسی آپ کو سکھائیں گے آیت الکرسی پڑھتے رہے ہیں پھر آپ کو دوسرا طریقہ سکھائیں گے اس میں شیطان کا زور توڑتا ہے فلک والا طریقہ سکھائیں گے جس میں شیطان کے وسطوں کا جنات کا جادو کا بھی زور توڑتا ہے تو پھر یہ ایک منزل ہے جو چلتی رہتی ہے تو پھر وہ دشمن پیچھے لگ جاتا ہے جو آدمی مفرد کنگال ہوتا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے جس کو دیکھا اس کی دکان ہے یا امیر بن گیا ہے اغواہ والے اور دوسرے اس کے پیچھے لگ جاتے نہیں لگ جائے اس کو پکڑو بھئی موٹا مرگا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں حسد والے بغض والے چور دکیتی ایسے جو اس پر ایمان کی دولت آتی ہے اس کے پیچھے شیطان کے گروہ کے گروہ لگ جاتے ہیں کمزور ہو تو دو چار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں مضبوط ہو تو شیطان فوج لے کے آ جاتے ہیں اس کو گھیر ہو اگر یہ نکل گیا یہ ہزاروں کو لگائے گا تو آپ لوگوں پڑے لکھے قابل صلاحیت والے ہیں اگر آپ لوگ لگ گیا ہے آپ ہزاروں کو لگا سکتے ہیں جیسے آپ میں قابلیت ہے صلاحیت ہے تعلیم ہے قالج کی سب سمجھتے ہو تو آپ کا قالج دوسرا ہو جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ کا اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل میں ان کی جگہ پیدا ہو جائے ہمارا دل اللہ بن جائے محمد مصطفیٰ بن جائے انشاءاللہ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد مصطفیٰ دوری آرکی ستائے دوری آرکی ستائے اے غذاب یہ دل پہ ڈھائے اے غذاب یہ دل پہ ڈھائے کچھ خاباریں اب ہونے سے آئے 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 چین دل میرا یہ پہ ڈھائے چین دل میرا یہ پہ ڈھائے چین دل میرا یہ پہ ڈھائے کچھ خاباریں اب ہونے سے آئے پزل پر جب آقا آئے ہر کا سا وہ روخ دکھائے ہر کا سا وہ روخ دکھائے آقس سے وہ شلوٹے آقس سے وہ شلوٹے روخ سے مجزوں پر پانائے 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 کیسے سمجھو گے اس کو کتابوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا باتا یہ فیض سے سمجھ جائے گا اللہ کری یہ فیض جاری ہے رہو جائے گا جس پر جاری ہے خدا بنگ نہ کرے جمبی شے ابرو سے والا جمبی شے ابرو سے والا تو جہانے ڈگ مگائیں کہاں دل کو اب لگاؤں کہاں دل کو اب لگاؤں کہاں چین نہ یہ پائے تیرے قدموں میں جانا تیرے قدموں میں جانا پائے فقط سکون پائے تا عمر تا عمر تا گیا تیامت تا عمر اب تا قیامت مجھ سے نہ ناراض ہونا مجھ سے نہ ناراض ہونا اس لفظ کو لکھتے سنتے جانے میری یار جائے جانے میری یار جائے تا عمر اب تا قیامت تا عمر اب تا قیامت مجھ سے نہ ناراض ہونا مجھ سے نہ ناراض ہونا اس لفظ کو لکھتے سنتے اس لفظ کو لکھتے سنتے جانے میری یار جائے جانے میری یار جائے حق والے پڑے ہیں پیارے عشق والے ہیں پیارے عشق والے ہیں پیارے اور آقا کے دولارے رب اور آقا کے دولارے رابر پڑے ہیں پیارے رابر پڑے ہیں پیارے رب اور آقا کے دولارے رب اور آقا کے دولارے اللہ آرے آقا جی کے اللہ آرے آقا جی کے درمیان زید کو زارے درمیان زید کو زارے نہیں پوچھتا تھا کوئی نہیں پوچھتا تھا کوئی جب سیرا بر نے خریدا جب سیرا بر نے خریدا شامی میں ہنگا تُو آ ہے تجھ پین کی یہ ساخا ہے تجھ پین کی یہ ساخا ہے کرنے خوش آگر رے بر کرنے خوش آگر رے بر ہر لا مارے کے پر بس ہر لا مارے کے پر بس بس فاکت یہ گا ہوگی تِ بس فاکت یہ گا اوہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ اقشین آکھ بجپا کے تکیوسوں دل کر گیا میرا دو ٹکڑے افسوس کی میری اقشین وہ زوار بچونہ نہیں ہے یہ بڑی نظر چیز ہوتی ہے کہتے ہیں نظرِ بد سے بچو اچھا کوئی بات آقا جی نے بھی کہا اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکلتی ہے نظر نکلتی ہے یہ اتنی خطرناک ہے کسی کو اچھا لگے یہ بہت سے نہیں لگتی اپنا ہو خیر ہو ضرور دل میں کہا کرے ماشاءاللہ اپنا ہو خیر ہو اچھے کفرے ڈالے ہو یا اس کے پاس مال بہت ہو یا خوبصورت ہو یا کوئی اور بات ہو یا اس کی اولاد بہت اچھی ہے ماشاءاللہ عادت بنائے